پتھانکوٹ حملے اس نے اب جاری کر دیا ایک نیا ٹیپ اس نے بھارت کو بھی دھمکی دی اور خود اپنی سرکار کو کی بھارت کے موسٹ وانٹیڈ آتنکی سرگارہ نے پھر اگلا زہر بھارت سے ہمارے بارے میں ایک ہی شور آ رہا ہے پکڑو مارو پکڑو مارو پاکستان میں بیٹھ کر مسعود نے بھارت کو کیسے للکار مودی کو کیا ہمت تھی کہ وہ ان کو بہتر گھنٹے کی ڈیڈ لائن دیتا پتھانکوٹ کے ماسٹرمائنڈ نے بھارت کو دی ہے گیدڑ بھب کی دشمنوں کے لیے الحمدللہ ایک ایسا لشکر تیار ہے جو موت سے عشق رکھتا ہے اور اس لشکر کی جڑوں تک پہنچنا کسی دشمن کے بس میں نہیں ہے تو کیا آزاد ہے ہندوستان کا دشمن ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ ہمارا مالک اور رب ہے اس کی مرضی ہمیں آزاد رکھے یا قید رکھے کیا مسعود کی گرفتاری کو لے کر پاکستان نے بھارت کی آنکھوں میں دھول جھوکی ہے پورے پاکستان کے کسی تھانے میں مجھ پر کوئی ایک مقدمہ نہیں تھا ٹکڑو ٹکڑو میں یہ جو آواز اور گیدل بھب کی آپ نے سنی وہ پتھانکوٹ حملے کے ماسٹرمائنڈ جیش محمد سرگنا مولانا مسعود ازہر کی ہے وہی مسعود ازہر جس کو ایک دن پہلے تک حراست ملیے جانے کے تاوے کیے جا رہے تھے جس کے ٹھکانوں پر پاکستان سرکار لگاتار چھاپے ماری کرنے کے تاوے کر رہی تھی اسی مسعود ازہر نے نیا آوڈیو ٹیپ جاری کر کے دی ہے گیدل بھب کی اس کے آوڈیو ٹیپ نے کیا ہے پاکستان کے جھوٹ کا پردہ فاش آپ خود ہی سنیے مسعود پاکستان کے تاوے کا کیسے مزا کڑا رہا ہے اس آوڈیو ٹیپ سے صاف صاف لگ رہا ہے کہ بھارت کے دیے تمام ثبوتوں کے باوجود پاکستان مسعود ازہر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پایا ہے بلکہ وہ تو پاکستان میں بیٹھ کر بھارت کو کھولے آم تھمکی دے رہا ہے بھارت سے ہمارے بارے میں ایک ہی شور آ رہا ہے پکڑو مارو پکڑو مارو اور یہاں اپنے ملک کے حکمرانوں کو یہ صدمہ ہے کہ شاید ہم نے ان کی یاری میں خلل ڈالا ہے یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ مودی اور واجپائی کے یاروں دوستوں میں اٹھائے جائیں ہمیں اپنے مرنے یا پکڑے جانے کی الحمدللہ کوئی فکر نہیں ہمارے مرنے سے ہمارے دوستوں کو کوئی کمی محسوس ہوگی اور نہ ہمارے دشمنوں کو اور دشمنوں کے لئے الحمدللہ ایک ایسا لشکر تیار ہے جو موت سے عشق رکھتا ہے اور اس لشکر کی جڑوں تک پہنچنا کسی دشمن کے بس میں نہیں ہے انشاءاللہ یہ لشکر دشمنوں کو زیادہ دن خوشی بھی نہیں منانے دے گا اور کمی تو بالکل محسوس نہیں ہونے دے گا مصود اظہر یہی نہیں رکا اس نے پاکستان کے پی ایم نواز شریف کو بھی چنوٹی دی الحمدللہ دنیا کے بارے میں کوئی تمنہ نہیں کہ مرنے پر اس کی حسرت رہ جائے باقی رہے گھر والے اور بچے تو ان کو آج بھی اللہ تعالی پال رہے ہیں اور کل بھی اللہ تعالی ہی پالنے والے رب العالمین ہیں ہم نے پاکستان کے لئے ہمیشہ امن اور خیرخواہی کی سوچ رکھی ہے اپنی جان اور چمڑی بچانے کے لئے نہیں بلکہ امت مسلمہ اور جہاد کے مفاد میں افسوس کے یہاں کے حکمرانوں نے اس کی قدر نہیں کی یہ غیروں کے اشاروں پر چلتے رہے اور اپنے ہی ملک کو آگ اور بارود کے ڈھیر میں تبدیل کرتے گئے ان میں سے ہر ایک آتا ہے ملک میں آگ لگاتا ہے اور پھر باہر بھاگ جاتا ہے مودی کو کیا ہمت تھی کہ وہ ان کو بہتر گھنٹے کی ڈیڈ لائن دیتا کوئی غیرت مند انسان کس طرح سے یہ لہجہ برداشت کر سکتا ہے حکمران جس راجتے پر جا رہے ہیں وہ اس ملک کے لیے سخت خطرناک ہے اس ٹیپ سے صاف ہے کہ جیش محمد کے سرگنہ کو حراست ملے جانے کے تعاوے میں کوئی دھم نہیں تو کیا آتنک کی اڈوں کو ختم کرنے کی پاکستان سرکار کی اب تک کی کاروائی محض دکھاوا تھی اور سوال یہ بھی کہ کیا اب بھی پاکستان پر یقین کیا جائے تو یہ ٹیپ تو سامنے آ گیا لیکن ٹیپ میں جس آتنکی کی آواز ہے اس کا کوئی عطا پتا نہیں ہے نہ تو پاکستان کو اس کی جانکاری ہے نہ بھارت کی طرف سے ہی کوئی خبر اس بارے میں آتنگی سنگٹن جیش محمد کے سرگنہ مولانا مسعود اثر کو لے کر بنے اس سسپنس نے اب دونوں دیشوں کے بیچ باتچیت کو بھی پٹری سے اتار دیا ہے دشمنوں کے لیے الحمدللہ ایک ایسا لشکر تیار ہے جو موت سے عشق رکھتا ہے اور اس لشکر کی جڑوں تک پہنچنا کسی دشمن کے بس میں نہیں ہے پاکستان میں بیٹھ گھر جیش محمد کا سرگنہ مسعود اثر دھمکی بھرے ٹیپ جاری کر رہا ہے لیکن یہ موسٹ وانڈڈ آتنگ کی پاکستان کی حراست میں ہے یا نہیں اس کی کوئی جانکاری کسی کے پاس نہیں ہے نہ تو پاکستان کو اس کا پتا ہے نہ بھارت کو اس بات کی سوچنا ملی ہے دونوں ملکوں کے ویدیش منترالے سے مسعود کی حراست پر سوال ہوئے دونوں نے حراست کی عادی کارک جانکاری سے انکار کر دیا حالانکہ بھارت نے جیش محمد کے خلاف پاکستان میں کی گئی چھاپے ماری کا سواگت کیا ہے ہم نے جیش محمد کے سدسیوں کی گرفتاری کا بھی سنگیان لیا ہے یہ عالم تب ہے جبکہ کل دن بھر پاکستان میں مسعود کے پکڑے جانے کو لے کر بڑی حل چل رہی ہے اسے کسی اگیاد جگہ پر رکھے جانے کی بھی خبریں آئیں گے تو کیا مسعود اظہر کی گرفتاری یا حراست میں لیے جانے کی خبر جان بوجھ کر اڑائی گئی ہے کیا مسعود کو پاکستان نے سیف زون میں مہمان بنا کر رکھ لیا ہے مسعود کی گرفتاری کو لے کر پاکستان کی طرف سے اتنا سسپنس کیوں ہے ویسے مسعود پر گہرائے سسپنس کے بادل کا اثر یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ویدیش سچیو ستر کی باتچیت ٹل گئی ہے دونوں دیشوں نے سہمتی سے باتچیت ٹال دی اگلی تاریخ ابھی تیہ نہیں ہے دونوں ممالک آپس میں رابطے میں ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا تاکہ فورن سیڈیٹیس کی میٹنگ کی تاریخی سے وہ تیہر کی جا سکتا ویدیش سچیو نے اپنے پاکستانی سمککش سے آج بات کی ہے بہت نکٹ بھوش میں پنہ نردارت کرنے پر سہمت ہوئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان سرکار جیش محمد کی کمر توڑنے کے لیے لگاتار کارروائی کر رہی ہے تو پتھان کوٹ حملے کا ماسٹرمائن مسعود ازہر اب تک کھلا کیوں گھوم رہا ہے پاکستان کی طرف سے صرف بھروسہ ہی دکھ رہا ہے کیونکہ ایکشن کے نتیجے صفر ہیں ادھر کانگریس کا کہنا ہے کہ مسعود ازہر کو لے کر اڑھائی گئی خبر دیش کی سرکشہ کے ساتھ ایک بڑا مزاق ہے جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے کسی کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے ایمین انڈیا کے ساتھ بھی ہم نے ہاتھ جوڑ دیا اس معاملے میں جہاں تک دہشتگردی کے خلاف کارروائی کرنے کا تعلق ہے اس خطے کے اس ریجن کے اندر ایمین ایران فردٹ میٹل اور وہ تمام پلیٹیکل فورسز تمام کے تمام پلیٹیکل فورسز دہشتگردوں کے خلاف اکٹے ہو رہے ہیں امید کی جانی چاہیے کہ نتیجہ بہتروں کا جب مولانا عظیر مسعود پکڑے نہیں گئے تو پھر یہ خبر کس نے چلائی یہ سب چیزیں ایسے ہو رہی ہیں جیسے کی مزاق بنا ہوا ہے دیش کی سرکشہ کے ساتھ مزاق بنا ہوا ہے مخول بن گیا ہے جب تک مسعود عظیر پر پاکستان کی طرف سے ستیتی صاف نہیں ہو جاتی تب تک سوال توٹتے رہیں گے کیونکہ پاکستان کو بھروسے کی اس قسوٹی پر پہلی بار نہیں پرکھا جا رہا پاکستان پر یقین کرنے کے بھارت کے انبھاب پہلے بھی اچھے نہیں رہے ہیں